ہنسلی میں وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آجائے ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھوڑ رہے ہیں لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آگئی ہے اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آگئے ہیں اب میں بچ نہیں پاؤں گا اب آنکھیں تارے لگی ہوئی ہیں اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے بان دیے جائیں گے جب ناک میں روی ٹھونس دی جائے گی جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا جب غصال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے یہ محل یہ کوٹھیاں یہ بنگلے جس کو صویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہو بولے مکان بنا رہا ہے بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں کہتے ہیں نہیں نہیں مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو اس کو سپرد کراؤ وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے خود گسل دینے کے لئے تیار بھی نہیں ہے تجھ سے خوف آنے لگا ہے جاندی واری ڈرونہ بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی توں پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے کر دے آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لئے آمادہ نہیں ہے اولا لکا فاولا سمہ اولا لکا فاولا تیری خرابی آ پہنچی ہاں تیری خرابی آ پہنچی ایحسب الانسان و یترک سدا انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا آج تو مفتی شہر ہے آج تو علامہ تدہر ہے آج تو قاضی القضات ہے آج تو منسٹر ہے آج تو وزیر آزم ہے آج تو پہلوان ہے آج تو شہزادہ ہے آج تو بادشاہ ہے آج تو زوراور ہے آج تیری طاقت کے کیا کہنے آج شیروں کو تُو نچا لیتا ہے ہاتھیوں کو تُو بٹھا لیتا ہے تیری صورت نکھرتی ہے تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں تیرے ریشمی بھال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے تُو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے تیرا قدِ غانا جو ہے وہ سنوبر کو شرماتا ہے تیری گفتار کے تنتنے ہیں جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر اجت اپنے حضور کھڑا کرے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک پانچ سوال نے پوچھ لے گا ان عمرہی فی ما افنا ہو اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں زائع کی اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے مجنو تو نہیں بنا رہا خاشاک کا سیر تو نہیں ہو گیا دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری ساری ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاستیں تو نہیں دیکھتا رہا تیری جوانی گزری کہاں ہے اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری میری جوانی قیام میں گزری میری جوانی رکو میں گزری جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیس پہ لے آؤ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے اپنے دل کا تعلق جوڑو عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو محبت کا رشتہ ان سے جوڑو تعلق کا ربط ان سے قائم کرو جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو اللہ اکبر سنو میرے حضور کا فرمان آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا عشاب التائب و حبیب اللہ جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا چار اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلی اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دوں اور پھر حضور ان چار اشخاص کا تذکرہ کیا ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لکمہ حرام نہیں جانے دیتا جب ذرائع آمدنی زیادہ ہوں اور پھر حرام سے بچنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے تو جو اس موقع میں رزق حرام سے بچا قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شہر نہیں رکھ سکتا ہے اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں فجر کی نماز ہوتی ہے ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو دردہ کیا بات ہے تو عزرت ابو دردہ نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں خجوریں پکنے کا موسم ہے اور سہری کے وقت تھنڈی ہوایں مدینے کی سرزمین کو سنام کرنے بھی آتی میرے ہمسائے کے سہن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے خجور کا جس کا جھکاؤ میرے گھر کی سمت ہے اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے خجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل قبل وہ خجوریں اٹھا کے ان کی گھر میں پھینک لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی خجور اٹھا کے اپنے موہ میں ڈال لیں یہ صحابہ کا مزاج اور ہماری سڑپ سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھیں ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا تلیر نکلا ہے جس کو آج آپ حوصلہ فضائی کر رہے ہیں کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا کل بڑا ہو کے رازن اور لٹیرہ بنے گا اولاد کی تربیت کے باپ میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتقاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے تو عزت ابو دردان یعنی کی حضور میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو خجور کا درخت ہماری سمجھ چکا ہوا ہے اس کی خجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے سین میں پھینک دوں تاکہ میرا بچہ وہ خجور اپنے اندر نہ لے لیں اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین دی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسجد نبوی میں آئے صدقے کی خجوروں کا دھیر لگا ہوا تھا بچے تھے ایک خجور اٹھا کے انہوں نے اپنے موہ میں ڈال لے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے پڑے اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر حضور نے کہا کہ اس کو نکالو باہر اور اندر سے خجور باہر نکلوا لے میں اور آپ اپنے رزق پر جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھان سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پر نچھاور کر دیں اور اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پر راضی تھا اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں رہت سکتا تو دنیا کے اوپر مشکلات سہیں دنیا کے اوپر عذیتیں سہیں لیکن قل قیامت کے دن مالک ان کو بدلہ عطا فرمائے گا بسیق اللہذین اتقو ربهم الالجنت زمارہ وہ جائیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور تقوی احتیاط سے زندگی گزارنے کا نام ہے تقوی کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں لیکن خلاصہ یہ ہے زندگی اس احتیاط سے گزاری جائے اللہ اکبر کہ انسان کے دامن سے کوئی گناہ نہ لگنے پائے حضرت امام ابو نعم الاسفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہلیہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے اسے روایت نکل کیا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے بھولے نہ اس کی فرما برداری کرے نافرمانی نہ کرے اور اس کا شکر کرے ناشکری نہ کرے اگر یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے جس کا نتیجہ جنت کے اندر جانے کا سبب بنتا ہے اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے اسے ایک روایت ہے جس کو امام ترمزی نے نکل کیا ہے کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے فرمایا کہ کچھ ہے کہ جس کو میں نصیحت کروں اور وہ اس پہ خود عمل کرے یا ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کرے تو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں ہوں آپ مجھے وہ نصیحتیں کریں تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت ابو حریر فرماتے ہیں حضور نے پانچ نصیحتیں مجھ کو گنمائی فرمایا گناہوں سے بچو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے دوسری بات فرمائی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لئے پسند کرو کامل مسلمان بن جاؤ گے اور پھر فرمایا زیادہ حسانہ کرو اس سے دل مرتا ہوتا ہے فرما یہ پانچ وسیعتیں اللہ کے رسول نے مجھ کو گنمائی انسان گناہ کو ترک کرے علمانے کا یہ تقویہ ہے اور حضور نے نصیحتوں میں پہلی نصیحت جو ہے وہ گناہ سے بچنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچا جائے نیکی کرنی اچھائی کرنی بہت بڑی دولت ہے لیکن گناہ سے بچنا یہ اس سے بڑی سعادت ہے کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور تقویہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے تقویہ کے بارے میں علماء کرام نے اور بھی روایات مختلف اقوال بزرگوں کے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے تقویہ کی دولت اختیار کر کے اپنے آپ کو جنت کا حکدار بنایا اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا آج ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کو سلام علیکم کہہ رہے ہیں اور ان کی سابقہ زندگی پر آفرین کر رہے ہیں کہ تم نے اچھی زندگی گزاری کہ کفاف تھوڑا تھا ذرائع آمدنی کم تھے اولاد زیادہ تھی جس منصب پہ تم بیٹھے تھے تم اپنے وسائل کو بڑھا سکتے تھے لیکن اس میں آمیزش ہوتی حرام کی لیکن روکھی سوکھی تم نے کھالی اور زندگی کی مشکل گھاٹیوں سے تم نے گزر کے یہاں تک اپنا پہنچاؤ کیا آج اللہ کی رحمتیں بڑھ کے تمہارا استقبال کر رہی یہ ہے بڑا مشکل کام آج کل برخصوص جبکہ دھوڑ لگی ہوئی ہے ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش کے اندر حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے اور بات کسی سے کرو تو ہر کو یہ کہتا ہے جی کیا کریں پیٹ کے لئے لگے ہوئے پیٹ تو دو روٹیاں صبح مانگتا ہے دو شام کو مانگتا ہے دو تبیر کو مانگتا ہے پیٹ کا اتنا لمبا جوڑا مطالبہ نہیں ہے صرف ہم دو دنی چار کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جو بندہ جہاں ہے وہاں وہ راضی نہیں ہے اور اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے حضور کی جو دوسری نصیحت اس میں یہ فرمایا گیا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گیا غناء دل کی بے نیازی کا نام ہے تو جتنی مرضی دولت اور پھر بھی طلب ہو تو پھر تو انسان اس طلب میں جل رہا ہے ادمنان ملی نہیں رہا لیکن کفاف تھوڑا ہے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں وہ سوکھی روٹی پر بھی سبر ہے کنات ہے تو جو لطف اس دستر خان پہ بیٹھ کر کھانے کا ہے وہ فائف سٹار ہوتلوں میں کھانے کا بھی نہیں ہے تو یہ حضور کا جملہ کتنا خوبصورت ہے اور اگر نہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں گے تو کیا کریں گے حدیث میں آتا ہے جب بچہ شکم مادر میں ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آکے چار چیزیں لکھ جاتا ہے ان میں سے ایک چیز اس کا رزق ہے کہ ساری زندگی میں اس کو کتنا رزق ملے گا اب جتنا لکھا گیا ہے الٹی چھلانگیں بھی لگائے اس سے زیادہ نہیں ملے گا اور جب لکھا